ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی کا گوسل اس کا بہترین علاج ہے گردوں میں درد ہو تو برف کھائیں سر میں شدید درد ہو تو گرم پانی سر پر بھائیں جو عورت جلدی جوان ہونا چاہتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے سالن بنانا شروع کر دے کڑے ہو کر پانی پینے سے مٹاپا جلدی آتا ہے زیادہ دیر تک چھت پر بیٹھنے سے لیکوریاں ہو جاتا ہے جو عورتیں ہر وقت بال کھولے رکھتی ہیں ان کو بانجپن ہو جاتا ہے انچہ بولنے سے عورت کی طلیدی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے پیر چادی چودہ لڑکیوں جو حیز میں پیٹ میں تکلیف دد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹ کا کہوہ بنا کر پیئیں سونٹ گرم ہوتی ہے جو چکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے جو خواتین زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہر نیا کی بیماری ہوتی ہے مکڑی اکر کان کی اندر گھج جائے تو دل کو بھی متاثر کر سکتی ہے اگر بیٹھے بیٹھے پیڑی یا ٹانگ سنجا ہو گئی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ دورانے خون صحیح ہو ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑھنے والے سفیہ داغ ختم ہو جاتے ہیں مون کی دال میں ریشے کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جن عظام حضم کو بہتر بناتی ہے مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے جو لوگ مسور کی دال کی کسرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے مالڈے کے رس میں ادرک اور لکسن کا رس ملا کے ناف میں ڈال دو پیڑ کی چربی ایسے پگلے گی جیسے آگ پر مکھن پگل جاتا ہے پیڑ کے نچلے حصے پر گرم پانی کا تھیلہ رکھنے سے مہواری کے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے موچ آنے براہ راست برف کی مالش کریں لٹکی ہوئی جڑیوں والے جلد کے لیے نار کا استعمال مفید ہے تربوز کھانا جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے چکنی جلد کا مسئلہ ہو تو کیلے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کھائے اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چکندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں پپیتے کے ایک ٹکرے کو انگوٹھے سے مسلیں اس میں چند کترے ارکے غلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانی لے جاتے ہو جڑیوں پر لگائیں پھر تھنڈے پانی سے مو دھویں اور ارکی غلاب چہرے پر لگا لیں اس عمل کو دورانے سے چھائیاں خاتم ہو جاتی ہیں تنگ کپڑے پہنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے گھرم چائے پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں مونگ پھلی کھانے سے بات فوراں پانی نہیں پینا چاہیے یہ خانسی اور کینسر کا سبب بن سکتی ہے نمکہ محساس کرنے سے بدن کی بیماریاں دور رہتی ہیں اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسے کی ملائی ہٹا کر اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ اور ایک چھٹکی پیسا ہوا زیرہ ملا کر پھی لیں زیبتیس میں مقتلح افراد اگر روزانہ کریلے کا جوس پیتا رہے تو ایک مہینے میں زیبتیس سے چھٹکارہ مل جاتا ہے مطلی کی صورت میں عملی کا شربت پینے سے آرام آ جاتا ہے روز پکے ہوئے دو کیلے کھانا بلڈ پریشر کو نارمہ رکھتے ہیں دل کا دوڑا پڑھنے سے مفوظ رکھتے ہیں اگر لڑکیوں کا وزن بڑھ جائے تو میتھی دانہ اور جامعہ کے بیچ کو پیس کر اس کا کعوہ بنا کر پی لیں کچھ ہی دینوں میں غیر ممولی وزن کم ہو جائے گا قدو کے بیچ کو چبانے سے نہ صرف ماہواری سائیکل نارمہ رہتی ہے بلکہ پیسیو کی وجہ سے بال جڑنے اور چہرے پر ایکنی کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں اخروڑ کھانے سے دل کو نقصان پہنچنے والے خیر ضروری کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے جن خواتین کو حیض نہیں آ رہا بند ہو گیا ہو وہ سویا بین کا دودھ استعمال کیا کریں پیشاب کی رکاورت کا مسئلہ ہو تو زیفران دودھ میں مبتلا فرات کو دینے سے پیشاب آنا شروع جاتا ہے چنہیں وزن میں کمی کرنے والی خوراک کے لیے موضوع ہیں اگر کھانے کی دوران یہ جوس پیتے ہوئے لیموں کے بیچ موں میں آ جائیں تو مین کو پھینکنے کی بجائے اچھی طرح چبا کر کھا لینا چاہیے اس سے ایک جانب جو کرواہت موں میں گلتی ہے فاسد مادوں کو خارج کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے زیتون کے تیل کو نیم کرمکار کی اس کا مسال پیڑ کے نچلے حصے پر کرنے سے ماہواری کی دردنیت کمی واقع ہوتی ہے اگر رات کو سونے سے پہلے ایک کلاس دودھ میں ایک چمچ حلدی ملا کر پیا جائے تو بڑھتے ہی عمر کے اثرات کم کرنے ہونے لگتے ہیں لوڑ کار کے پتے انسانی جسم کے مدافتی نظام کو طاقتور بنانے کی صلاحید رکھتے ہیں اگر زیورات پڑے پڑے کالے ہو جائیں تو ان پر ٹوت پیل لگا کر انگلی کی مدد سے رکھ لیں اور پھر کپڑے سے صاف کریں زیورات جگمگاہ اٹھیں گے اگر ایکنی سے تانگا گئے ہیں تو روزانہ ایک ٹیشو کو سیپ کی سیکے میں ڈیبو کر ایکنی کی جگہ پر لگانے سے دانیں جلدی ختم ہو جائیں گے اور نشان بھی نہیں رہیں گے خواتین اگر حمل کے دوران عام کھاتی رہیں تو انہیں قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا کھانا حضم نہ ہوتا ہو تو پیات کے چلکوں کو جلا کر ایک چمس شہر ڈال کر کھا لیں کھانا حضم ہونا شروع ہو جائے گا اگر بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہو تو انجیر کھایا کریں فوراں اپنے لیول پر آ جائے گا جنہ عورتوں کا دودھ کم ہو نیتھی دانا بابا اے کریں دودھ بڑھ جائے گا سفید مرچ کا استعمال ان لوگوں کے لئے مفید ہے جو کام عمری سے ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں سر پر نکلے بال لگوانا حرام ہے بدھ والے دن نماز کے وقت جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بولے ہوئی چیز یاد جاتی ہے کھانے کے ساتھ چاہے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والے کی ضائعیت کو آدھا کر دیتا ہے خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے اس لئے مردوں کو بقائدگی سے ایکسر سائز کرنے چاہیے چھے منٹ کی موٹسی نین سے یاداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے ہنستہ انسان کی جسم میں نقصان دے بیماریوں سے لڑتا ہے ریسرچ کے مطابق ڈپریشن میں مبتلا لوگوں میں چانسی بڑھ جاتے ہیں عورتیں سب سے پہلے کس مرد کی سمائل کی وجہ سے اس کی طرف آتی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ کھانا کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے جوتے انسان کی شخصیت کا ایک اہم عیصہ ہیں جو لوگ آپ کو آپ کے جوتب سے آج جج کرتے ہیں اس لئے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں انسان سوئے بغیر یارہ دن زندہ رہ سکتا ہے نین انسان کے لئے کھانے سے زیادہ ضروری ہے مچھلی کا کا ٹھنڈے پانی سے گسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں پیٹ میں انڈے اور مچھلی جمع نہ کریں کیونکہ جب دونوں کھٹے ہو جائیں تو فالج بواسیر دانت میں درد کا سبہ بنتے ہیں خون کی کمی دور کریں کشمش آئرن سے برپور میوہ ہے جو خون کی کمی دور کرنے کے لئے اہم ترین جز ہے کشمش کو آسانی سے دلیا دہیں کسی بھی میٹھی چیت میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے بلکہ ویسے کھانا بھی موں کا ذائقہ ہی بہتر کرتا ہے تاہم زیبطیبز کے شکار افراد کو یہ میوہت زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کی مشورے سے ہی استعمال کریں بہار سے بھی تحفظ دیتا ہے کشمش میں موجود انٹی اکسیڈنٹس وائرل اور بکٹیریا سے ہونے والا انفیکشن یہ نتیجے میں بخار کے آرزے کا علاج بھی فرام کرتے ہیں میدے کی تضابیت ختم کریں ناظرین کشمش میں پوٹیشم اور مگنیشم ہوتا ہے جو کہ میدے کی تضابیت میں کمیلاتے ہیں میدے میں تضابیت کی شدت بڑھنے سے جلدی امراض جوڑوں کے امراض بالوں کے گرنہ امراض قلب اور کینسر تک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے آنکھوں کے صحت بہتر کریں کشمش میں موجود حضہ آنکھوں کو مزرفری ریڈگل سے ہونے والے نقصان سے تحفظ دیتے ہیں جبکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھٹوں کے کمزوری موتیاں اور بینائی کی کمزوری سے تحفظ ملتا ہے اس میوے میں موجود بیٹا کیروٹین ویٹامین اے اور کیروٹین بھی بینائی کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں جسمانی توانائی بڑھائے ناظرین کاربو ہائیڈریٹس اور قدرتی چینی کی بدولت یہ میوہ جسمانی توانائی کے لئے بھی اچھا ذریعہ ہے کشمچ کا استعمال ویٹامینز پروٹینز اور دیگر کی ضائع اعضاء کو جسم میں مواسط طریقے سے جذبانے میں بھی مدد دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بارڈی بیلڈرز اور انتلیٹس کشمچ کا استعمال عام کرتے ہیں